اسلام علیکم ویلکم بیک تو مائی چینل نائی سیلتھ ان بیوٹی ٹیپز فرنس میں ہوں آپ کی ہوسٹر مین اور یہ ہے میرا یوٹیوب چینل نائی سیلتھ ان بیوٹی ٹیپز فرنس آج کی ویڈیو جو ہے وہ بہت انفرمیٹڈ ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک ایسی انفرمیشن شیئر کر رہی ہوئی ہے ایک ایسی نائٹ کریم جو کہ بہت زیادہ لوگ اور اپنی سکین کا خراب کر لیا ہے فرنس آپ کی سکین اتنی خراب ہو جائے گی کہ دوبارہ کبھی صحیح نہیں ہوگی فرنس آج کی جو نائٹ کریم ہے وہ ہے ہائیڈرو کوئن پلس فرنس ہائیڈرو کوئن پلس ایک سکین کو خراب کرنے والی کریم ہے یہ بہت زیادہ آپ کی سکین کو ڈیمیج کرتی ہے تو گائز اگر آپ میرا چینل پر نئی ہیں تو میرا چینل کو سسکرائب کر دیں پاس میں آئے ہوئے بارا آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ لیٹس ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ٹائم پر ملتا رہا ہے سو گائز ویڈیو کو سکیپ مت کیجئے گا لازت تک دیکھے گا کیونکہ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ہائیڈرو کوئن پلس کی فول انفرمیشن شیئر کرنے والی ہوں سو گائز اگر آپ یہ نائٹ کریم یوز کر چکی ہیں اور اگر آپ کرنے والے ہیں تو پلیز مت کیجئے گا کیونکہ یہ جو نائٹ کریم ہے یہ بہت ہی سکین کو خراب کرتی ہے یہ جتنی سستی ہے اتنی آپ کی سکین کے ساتھ بہت برا سلوک کرتی ہے یہ ہنڈرڈ روپیز میں آپ کو اویلیبل ہوتی ہے آپ اس کو کسی بھی میڈیکل سٹور سے لے سکتے ہیں یہ جو ہائیڈرو کوئن پلس ہے یہ آپ کی سکین پر جیسے آپ اپلائے کرتے ہو تو آپ کی سکین پر ریڈنیس کر دیتی ہے اور آپ کی سکین کو پیل کر کے آپ کی سکین کی جو اوپر والی تیہ ہوتی ہے اس کو ریموف کر دی ہے آپ کی سکین کے اوپر سے چھلکی کی مہیند اترنے شروع ہو جاتے ہیں آپ کی سکین اتنی ڈیمیج ہو جاتی ہے کہ آپ دھوپ میں باہر نہیں نکل سکتے اور آپ اس نائٹ کریم کو یوز کرتے ہو پلازما یا فریکرز کو ریموف کرنے کے لیے یہ آپ کے فریکرز اور پلازما کو ریموف نہیں کرتی بٹ یہ آپ کے پلازما اور فریکرز کو دبل کر دیتی ہے ہائیڈروکین پلازمی سٹری رائٹس کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے جو کہ آپ کی سکین کو پیل آف کر دیتے ہیں اور اگر آپ اس کا ریگولر استوار کرتے ہیں تو یہ آپ کی سکین کو پیل آف کر کے آپ کی سکین سے جو آپ کی سکین کی جو لیئر ہوتی ہے اس کو ریموف کر دیتی ہے سو گائز اس کو یوز کرنے کا جو طریقہ ہے آپ نے اس کی بہت کب مقدار یوز کرنی ہے اگر آپ اس کو ریگولر جوز کرتے رہیں گے تو یہ آپ کی سکین کو بہت زیادہ ڈیمیج کر دے گی فرنس اتنا ڈیمیج کر دے گی کہ آپ کی سکین کی جو ریڈنس ہے اور آپ کی سکین کی اوپر جو بھی فریکرز ایکنیز ہے ان کو ڈبل کر دے گی اس کے علاوہ اس کے اندر جو ٹیٹنیز آئل ہوتا ہے یہ بہت زیادہ ہے ویسے تو یہ ویٹیمن ای ہی انہوں نے بولا ہے لیکن ویٹیمن ای کا آئل نہیں ہے فرنس کی ٹیٹنیز آئل ہے جو کہ آپ کی سکین کو پیل آف کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی سکین کی اندر ایکنی اور ملازمہ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی سکین کو پیل کر کے ریڈ کر کے آپ کی سکین کو بہت زیادہ خراب کر دیتا ہے سو گائز اس کو اگر آپ یوز کرتے ہیں آپ کو بہت زیادہ سوٹ کرتا ہے اور آپ کی سکین اس سے وائٹ ہوتی ہے آپ کی سکین سے فریکرز رموو ہوتی ہیں تو فرنس ہو سکتا ہے کہ آپ کی سکین کو سوٹ کرتی ہو ادروائز دوسروں کو نہ کرتی ہو تو گائز جن کو سوٹ کرتی ہے وہ یوز کر سکتے ہیں لیکن جو نیو لوگ ہیں وہ پلیز اپنی سکن کے ساتھ مت کھیلیں وہ لوگ اس کو مت یوز کریں کیونکہ یہ جو ہے یہ بہت زیادہ فاسٹس کیمیکلز والی ہے اس میں سٹری ریٹس کی مقدار ہر کریم سے زیادہ ہوتی ہے یہ آپ کی سکن کو بہت زیادہ غراب کرنے والے کیمیکلز ہیں اور اس کے بعد بھی آپ کی سکن جو ہے وہ نورمل نہیں ہوتی فرنس ہائیڈروکوین پلس جب آپ یوز کرتے ہو تو آپ کی سکن پہلے تو ریڈ ہو جاتی ہے اگر آپ اس کی اوپر لکھا ہوا ہے کہ مٹر کے دانے کے برابر یوز کریں فرنس اگر آپ مٹر کے دانے کے برابر بھی یوز کرتے ہو تب بھی یہ آپ کی سکن کو ریڈ کر دیتا ہے آپ کی سکن کو پیل کر دیتا ہے فرنس تھوڑے دن استعمال کرتے ہیں تو آپ کی سکن کی اوپر سے چھلکیں اترنے شروع ہوتی ہیں فرنس آپ کی سکن کی جو فرسٹ والی لیئر ہوتی ہے وہ رموو ہونا شروع ہوتی ہے فرنس اس کے نیچے سے جو سیکن والی لیئر ہوتی ہے وہ نکل آتی ہے اور پھر جب آپ دھوپ میں جاتے ہیں یا روشنی کے سامنے جاتے ہیں تو آپ کی سکن کی اوپر فریکٹ آ جاتے ہیں اور فرنس آپ کی سکن وہ اتنی بھی دھوپ برداشت نہیں کر سکتی کہ آپ دھوپ میں نکل سکیں فرنس آپ کو ریشز ہونے لگ جاتی ہیں آپ کو پسینے کی وجہ سے جلن شروع ہو جاتی ہے فرنس آپ کی سکن بہت زیادہ ڈیمیج ہو جاتی ہے اور اس کو روپیئر کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اگر آپ کو اچھے سے اچھا ٹریٹمنٹ بھی لیں گے آپ کی سکن روپیئر نہیں ہوگی فرنس میرا مشورہ اگر مانے تو اس نائٹ کریم کو مت یوز کریں کیونکہ یہ بہت ہی بری کریم ہے مجھے تو یہ بلکل بھی پسند نہیں ہے کیونکہ میرے بہت سے کسٹمرز جو ہیں میرے پاس آئے ہیں تو ان کی سکین اسی وجہ سے خراب ہوئی ہے فرنس یہ بہت ہی کٹیا قسم کی کریم ہے اس کو پاکستان میں بین ہونا چاہیے اور آپ لوگوں کو اس سے بچنا چاہیے اس کریم کو یوز نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ سکین کو بہت زیادہ خراب کرتی ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ اس کو یوز کرتے رہیں گے ریگولر تو آپ کو سکین کینسر جو ہے وہ بھی اس کریم سے ہو سکتے ہیں آپ نے ایسا نہیں کرنا اس کریم کو یوز نہیں کرنا اگر آپ کو یہ سوٹ بھی کرتی ہے آپ لوگ یوز کرتے ہو تو آپ پلیز کسی اور کو مشورہ مت دیں کسی اور کو مت بتائیں کیونکہ پاکستان میں سب لوگ دیکھا دیکھی ایک دوسرے سے پوچھ کے نائٹ کریمز یوز کر لیتے ہیں فرنس ایسا مت کیا کریں آپ اپنی سکین کے مطابق اپنی سکین ٹون کے مطابق جو چیز ہوتی ہے وہ یوز کیا کریں ایک دوسرے سے پوچھ کے نائٹ کریم یا کچھ بھی اگر کسی کو سوٹ کر رہا تو ہو سکتا ہے آپ کو سوٹ نہ کریں تو آج کی ویڈیو یہ انفرمیٹڈ ویڈیو تھی اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے گا ملتے ہیں ریکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ